شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم معزز ناظرین و سامین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حضرت خواجہ مندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ سے ان دنوں مخاطب ہیں کیونکہ یہ رجب کا جو اشرا ہے یہ حضرت خواجہ مندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے گو کہ رجب کے اور بھی فضائل ہے لیکن اصل بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فضائل و مناقب اور جو بنیادی محرکات ہیں ایمان کو زندہ رکھنے کے وہ اولیاء کاملین سے عموماً اور شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت خواجہ مندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے خصوصاً ایمان کی وہ رمق ہم جسے کاسا لیسوں کو ملتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب بھی شریعت طریقت زندگی حقیقت اور نجانے کون کون سے معاملات سیکھنے کا عمل ہوتا ہے سب کچھ ان کی بارگاہ سے ہم جیسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور کیوں نصیب نہ ہو کہ ان کی مجالس صرف اہل علم کے لیے نہیں ہر فرد کے لیے جو اللہ کی قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتا ہے یہ مجالس یہ محافل یہ روحانی تذکیعے کے طریقے ہم جیسے لوگوں ہی کے لیے تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے تو انہوں نے عام فرمائے ہیں میں آپ کی مجلس چہارم جو ایک خاص عنوان اس میں ہے اور وہ ہے ہسنے کا محبت کا تعلق کا اس عنوان سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اکابرین ملت اور حضور سے محبت کرنے والے بہت سارے معتقیدین و مردین بارگاہ میں حاضر ہیں اور موضوع ہے محبت محبت کیا ہے حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حکایات بھی بیان فرما رہے ہیں قرآن کی آیات بھی بیان فرما رہے ہیں اس میں احادیث کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور سارے علوم کو مدون کر کے سارے علوم کو یقجہ کر کے حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ سبحان اللہ سارے علوم سے مزین نظر آتا ہے آپ فرماتے ہیں محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو بغیر تردد کے رغبت کریں اب میرا غور فرمائیے کہ اس جملے میں کتنا گہرا فلسفہ ہے اور محبت کی جو اصل ہے جو اس کی ماہیت ہے کس خوبصورت طریقے سے ایک جملے میں فساحت و بلاغت کے سارے موٹی پرو دیئے یعنی محبت میں صادق کون ہوتا ہے کہ جب اس شخص کی آزمائش ہو اور قرآن کی جو آیت ہے وَلَنَبْلُو بَنَّكُم بِشَيْئِم مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِنَا الْأَمْوَالِ پوری آیت پڑھ لیجئے پوری آیت میں محبت کے ذریعے آزمائش اور فرد کے ایمان اور اس کے تقویٰ کا میار قائم کیا گیا اور پوری قرآن کو اگر آپ دیکھئے تو سبحان اللہ خواجہ مندین چشتی رحمت اللہ تعالی نے پورے قرآن کی محبت کو ایمان کے حلاوت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق کو ایک جملے میں اور سب سے بڑھ کرئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے لیے جو ہم دعوے کرتے ہیں سب کو ایک جملے میں آپ نے بیان کر دیا کہ جب دو سے مصیبت آوے دو سے مراد یہاں پر کیا ہے یہ سارے رشتے تو رغبت کرے یعنی جو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی نے آپ کے تربیت کی وہی آپ نے اپنے مردین کی طرف پہنچایا سبحان اللہ کہ نہ شکوا ہو نہ کوئی گلا ہو نہ کوئی ہائے واویلہ ہو نہ کوئی کفران نعمت کی بات ہو کہ سب کچھ اس نے دیا ہے تو پھر آزمائش وہ کیوں نہ کریں اسی لئے حضرت خواجہ مردین چشتی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب محبت میں آزمائش ہو تو اس پر قائم رہو اور جب آزمائش کے لئے پکار آ جائے تو لبیک کہو اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں یعنی لبیک کہنا اور اس پر قائم رہنا تو پھر وہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی کا قول یاد آتا ہے کہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ بے شک تو یہ ہمارا رب ہے تو اس کی تفسیر میں جب حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی نے ایمان والوں کی شان بیان کی تو وہی شان ہمیں یہاں محبت کے اس فلسفے میں نظر آتی ہے حضرت خواجہ مردین چشتی رحمت اللہ تعالی اپنے مردین کی تربیت میں بہت زیادہ منہمک رہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے شیخ نے یہ ذمہ داری دی کہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہو تم سلسلہ چشتیہ کو تمہیں سمحال نہ ہے اور جو وہ الفاظ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی کے کہ شجرے میں لکھ لینا اسے محفوظ کر لینا اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا سب کچھ آپ نے کیا اپنے مردین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قہقہ لگانا بہت زیادہ زور زور سے ہسنا بے انتہا ہسی ٹھٹول یا مزاق کرنا عام کی زبان عام سے زبان میں استعمال کرنا ہو ورنہ آپ نے لفظے قہقہ استعمال کیا اس سلوک کی منزل میں گناہ کبیرہ ہے اور ویسے بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے آخرت کو یاد رکھنا چاہیے اور کیوں نہ رکھا جائے کہ ایک سالک جب سلوک کی منزل پر چلتا ہے اور اگر وہ موت سے غافل ہو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو اور دنیاوی امور میں وہ اپنے آپ کو منہمک کر لے تو پھر وہ سلوک کی منزل پر چل نہیں سکتا اسے منزل مل ہی نہیں سکتی اسی لیے حضرت خواجہ مندین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ حکایات بھی بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ اتائی سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چالیس سال تک شرمندہ رہے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی آسمان کی طرف نہیں دیکھا سب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ اتنے شرمندہ کیوں رہتے ہیں اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں اتنا روتے کیوں ہیں اتنا زیادہ خاموش کیوں رہتے ہیں کبھی ہم نے آپ کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف تو اس لیے نہیں دیکھتا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اور پریشان میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگ قبر کو بھول گئے ہیں میں قبر کو نہ بھولوں آخرت کو نہ بھولوں قبر کے عذاب کو نہ بھولوں اور جو کچھ میں یہاں اس وقت زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے اب یہ بات جو حضرت خواجہ ملنطین چشنی رحمت اللہ تعالی نے حکایت کی صورت میں بیان فرمائی اس پر تفصیلی طور پر مردین نے سوالات بھی کیے آپ نے جوابات بھی دیئے اور ساتھ ساتھ جو تسکیہ کیا جو قلب کو سکون دیا اور جو روحانی تربیت کی جس کو عام زبان کے اندر کہا جاتا ہے سپریچول ہیلنگ یعنی روحانی طور پر زخموں کو مننبل کرنا روحانی طور پر وہ غزہ دینا جس سے ایک سالک اپنی منزل کی طرف جا سکے کیونکہ حضرت خواجہ ملنطین چشنی رحمت اللہ تعالی نے تسلسل کے ساتھ جیسے روزے رکھے جس طرح سے مجاہدات کیے اور جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شیخ کے نگرانی میں روحانی سفر طے کیا اسی طرح سے اپنے مردین کے لیے بھی آپ نمونہ عمل تھے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو یہ بتلایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اب ہم دیکھیں کہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر جہاں قرآن حدیث اور حکایات کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا وہیں روحانی تصرف کے ذریعے بھی قلب کو بدلا قلوب میں روحانی دریہ موجدن ہوئے اور یہ سمندر کہیں بختیار کاکی کی صورت میں نظر آتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ کہیں بابا فرید انگنشکر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نظر آتا ہے کہیں نظام الدنالیہ کی صورت میں نظر آتا ہے کہیں امیر خسروں کی صورت میں نظر آتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ لیجئے تو یہ کیا ہے یہ ترپیت ہے کیسے تربیت آئیے دیکھیں آپ بیان فرماتے ہیں حضرت خواجہ موسکلی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے رخصاروں پر گوشت گل گیا تھا اتنا روتے تھے حضرت خواجہ موسکلی رحمت اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا خواب میں آئے حضرت خواجہ مردین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اپنے مردین کے لئے اور ہم سب کے لئے اسلاح کے لئے یہ جو ہم بہت خوش ہوتے ہیں دنیاوی زندگی میں بھول جاتے ہیں آخرت کو قبر کو بھول جاتے ہیں یہ اللہ کا خوف اللہ کی محبت اور آخرت کا خوف اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے دنیا کے معاملات میں اپنے اولاد کو بہن بھائیوں کو اپنے رشتوں کو ذمہ داریوں کو بھول جائے لیکن ہم خدا کے حق کو نبی کے حق کو آخرت کے حق کو بھی یاد رکھیں قبر کے حق کو بھی یاد رکھیں سب کے حقوق ہیں ہم پر حضرت خواجہ موسیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب خواب میں آئے تو کہا کہ حضرت آپ بہت رویہ کرتے تھے کیا معاملہ ہے کہا کہ ہوا یہ کہ جب میں گیا مجھے لے جایا گیا تو میں عرش کے نزدیک جب میری روح پہنچی تو میں نے سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ میں آواز آئی کہ کیوں روتا تھا اللہ تو عالم الغیب ہے اس کے علم میں تو سب کچھ ہے لیکن کیوں بندے سے محبت کہا الہی قبر کے خوف سے آخرت کے خوف سے اپنے عامال کی وجہ سے روتا تھا کہا کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ میری شان غفاری بھی ہے میری شان غفاری بھی ہے کیا تجھے یہ نہیں پتا تھا کہا کہ الہی اس کے باوجود بھی میں اس لیے روتا تھا کہ تو بخش دے تو تیرا کرم ہے کہا موسلی جا تجھے بخش دیا بحشت کا عالی مقام دیا اللہ اکبر آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے کتنی محبت کے ساتھ کتنی آجسگی کے ساتھ حضرت خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ اللہ کی شان بخشنا ہے اس کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو قرآن کریم کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا پیغام آپ نے یہ دیا کہ خوش رہو لیکن زندگی کو کہہ کہہ میں نہ گزارو اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اپنے لوگوں کا خیال بھی کرو حقوق و لباد کا بھی خیال کرو اسی لیے حضرت خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے یعنی والدین کی طرف محبت سے دیکھنا ان کے احترام کے ساتھ دیکھنا دوسری بات قرآن کریم کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا احترام کے ساتھ دیکھنا پھر اس کے بعد علماء کی جانب مشایخ کی جانب احترام کے ساتھ دیکھنا خانہ کعبہ کی جانب احترام کے ساتھ دیکھنا اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو بنیادی باتیں بتلائی ہیں اس طرف توجہ دے کر ایک سالک اپنے منزل کو پاسکتا ہے حضرت خواجہ محمدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ واقعات یا کچھ حکایات بیان کی ہیں آپ نے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے ایک حدیث بیان کی کہ جو اولاد خدا کی رضا کے لیے اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں حج کا سباب ملتا ہے اس سلسلے میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ایک فاسق تھا کوئی نقیئے کام نہیں کرتا تھا لیکن اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اور بہت زیادہ خدمت کرتا تھا انتقال ہو گیا دعائے لیے اس نے دیکھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ بحشت میں جنت پر گھوم پھر رہا ہے پوچھا کیا ہوا معاملہ کہا کہ معاملہ سادہ سے یہ ہے کہ میری والدہ نے جو دعائیں مجھے دی ہیں میری خدمت کے حوض اللہ تعالی نے مجھے ان دعاؤں کے وسیلے سے یہ جنت دے دی ہے اور میری بحشش ہو گئی اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ایک اور مقام پر اسی سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا وہ بہت زیادہ قابل قور ہے آپ فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا تو فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا آٹھ سال کا تو میرے قرآن کے استاد نے پڑھایا قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا تو میں نے پوچھا کہ اے استاد مکرم اس کا کیا مطلب ہے آپ نے یعنی استاد نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور احترام کیا جاتا ہے محبت کی جاتی ہے اللہ سے اسی طرح سے والدین کا بھی احترام اور محبت لازم ہے کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر اپنا سامان باندھا یعنی سکول کا جو بستہ یا کتابیں جو کچھ بھی تھی اپنے والدہ کے پاس گیا اور والدہ کے قدموں پر ہاتھ رکھا حضرت باعزی بستامی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے کو خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اور میں نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ والدہ محترمہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسَانَا میں نے پڑھا ہے اور یہی سب کچھ ہے میرے لئے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیے والدہ نے اسمان کے طرف نگاہ کی اور دعا کی کہ الہی اس کو مرتبہ عطا فرما اور ساتھی میں ایک اور واقعہ بھی حضرت خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ تعالیہ نے ایسا ایمان افروز لکھا اور بیان فرمایا اپنے مجدین سے اور کتاب میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ باعزی بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے بھی ملا کہ ایک رات میری والدہ نے پانی مانگا مجھ سے سردیوں کی رات تھی میں نے پانی والدہ کے لیے لیا جس برتن میں پانی میں نے لیا سردیاں بہت سردی سخت سردی کی رات تھی میری والدہ سو گئی اور میرے ہاتھ میں وہ پانی ایسے ہی وہ برتن میرے ہاتھ میں رہا میری والدہ کی ایک دم آنکھ کھلی اور کہا کہ تم کھڑے ہو تو کہا آپ نے پانی مانگا تھا تو جب والدہ نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو تو حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی کھال اس برطن کے ساتھ چپک گئی اور جب میں نے کھیچا تو میری کھال نکل گئی ہاتھ سے خون نکل گیا حضرت خواجہ مہنیدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ والدہ نے حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو گلے لگا لیا جا نماز بچھائی اور اللہ سے دعا کی کہ الہی اس نے مجھ سے محبت کی ہے اس نے میرا احترام کیا تو اس کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں اللہ اکبر و بالوالدین حسانہ کا یہ صحیح تفسیر نظر آتی ہے اولیہ کے ذات میں اور مقام و مرتبہ باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کیا ملا تو اس سلسلے میں حضرت خواجہ مہنیدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ والدین سے محبت کے ساتھ پیش آنا حدیث کے مطابق بھی ہیں اور پھر قرآن کے مطالق فرمایا کہ محمود غصنوی قرآن سے بہت محبت کرتا تھا جب انتقال ہو گیا تو کہا کیا معاملہ بنا کہا قرآن سے محبت کی تھی قرآن کے طرف نظر دیکھتا تھا پیار سے محبت سے دیکھتا تھا قرآن کے طرف تو قرآن کی محبت کی وجہ سے بخشش ہو گئی پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو علماء و مشایخ سے قدورت رکھے وہ گناہکار ہے اور جو علماء و مشایخ سے محبت کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھل دیتا اور جنت کھل جاتی ہے اس کے لئے پھر خانہ کعبہ سے محبت کرنا اور محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس محبت کے ساتھ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے آج ہم تک اور آنے والی نسلوں تک آپ نے ثابت بھی کیا کہ قرآن کبھی آپ سے جدا نہیں ہوا کعبہ کی محبت مدینہ کی محبت والدین کی اطاعت اور محبت اور نسلوں سے انسانیس سے محبت اسی وجہ سے آج پوری دنیا آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر محبت کے نظرانے پیش کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجاہ ہے کہ پروردگار عالم حضور کریم علیہ تاہیت و وسنہ کے وسیلہ جلیلہ سے اور اولیاء اکرام کی برکاس سے اور خاص طور پر حضرت خواجہ مجدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وساطس سے اور وسیلے سے ہم سب کی ظاہری اور باطنی دنیا کو آباد کریں اور اس میں نور کی وہ کرنے پھیل جائیں کہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری اللہ حُّ اللہ حُّ اللہ حُّ